اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید ہمارا کارڈینل اپروچ کے میتھڈز چل رہے تھے یوٹیلٹی کو میر کرنے کے اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کا لا ڈسکس کیا تھا لا آف ڈیمنیشنگ مارجنیج یوٹیلٹی اس کا سیکنڈ لا تھا لا آف ایکوی مارجنیج یوٹیلٹی تو آج ہم ڈسکس کریں گے لا آف ایکوی مارجنیج یوٹیلٹی کو بیسیکلی لا آف ایکوی مارجنیج یوٹیلٹی ہے کیا چیز کہ کوئی بھی ایک جو کنزیومر ہے وہ اپنی انکم کو اس طرح کنزیوم کرے کہ اگر ہم ایکزیمبل کے طور پر ٹو ڈیفرنٹ گوڈز لیتے ہیں تو وہ اپنی انکم کو ٹو ڈیفرنٹ گوڈز کی پر اس طرح کنزیوم کرے گا کہ جو دونوں گوڈز سے لاس یونٹ آف روپیز وہ کنزیوم کر رہا ہے دونوں کا وہ مارجنیج یوٹیلٹی کیا رہے گی سیم رہے گی تو اسے کہتے ہیں لا آف ایکوی مارجنیج یوٹیلٹی کہ کنزیومر اپنی انکم کو اس طرح سے سپینڈ کرے کہ جو لاس یونٹ اس نے سپینڈ کیا ہوگا دونوں گوڈز کی اوپر ان دونوں کی لاسٹ جو مارجنیج یوٹیلٹی ہے وہ کیا ہوگی وہ سیم رہے گی تو اسے ہم کہتے ہیں لا آف ایکوی مارجنیج یوٹیلٹی اس کو ایک ابھی ٹیبل بنا ہوا ہے وہاں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ڈیفرنٹ ویلیز خود لے کے ایک پریکٹیکلی کرتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ آسانی سے کلیر ہو جائیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس نمبر آف یونٹس ہیں اور یہ آپ کے پاس گوڈ ون ہے اور یہ آپ کے پاس گوڈ ٹو ہے اس کو ہم نے نام دیا ایکس کا اس کو نام دیا وائے کا اور یہ ماجنل ایٹلٹی آف ایکس ہے اور یہ ماجنل ایٹلٹی آف وائے ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ ایزیوم کیا وائے کہ جو ٹوٹل ہمارے پاس بجٹ ہے وہ پانچ رپے کا وہ فائیو رپیس کا یا فائیو ڈالر کا ہے تو آپ اگر سمپل اس کو ایسے دیکھیں کہ اس کے پاس دو آپشن ہیں یا تو وہ سارے کا سارا بجٹ ایکس پہ کنزیوم کر دے یا وہ سارے کا سارا بجٹ وائے پہ کنزیوم کر دے اس کے پاس دونوں آپشن ہیں لیکن ایک ریشنل کنزیومر کیا کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا بجٹ ایک چیز پہ کنزیوم نہیں کر دیتا وہ ڈیفرنٹ گوڈز کیو پر کنزیوم کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس نے فرس یونٹ فرس روپیس جو ایکس کیو پر کنزیوم کیا اس سے جو اس کو یوٹلٹی ملی ہے وہ ٹین کی ہے سیکنڈ یونٹ جو اس نے کنزیوم کیا وہ ایڈ کی ہے اور تھرڈ یونٹ پہ سکس ہے فور پہ فور ہے کہ اگر ایک چیز اس کے پاس زیادہ آتی چلی جا رہی ہے تو اس کی یوٹلٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے اگر وہ سارے کے سارے پیسے وائے پہ لگا دے تو اس کو جو ٹوٹل یوٹلٹی ملے گی وہ ٹونٹی کی ہے اور ٹوٹل یوٹلٹی آف ایکس وہ کہہ تھرٹی کی ہے لیکن ہم نے ایزیوم کیا کہ وہ کچھ پیسے ایکس پہ لگائے گا کچھ وائے پہ لگائے گا اور اس طریقے سے ایک جو آخری روپیہ ایکس پہ کنزیوم کرے اور آخری روپیس جو وائے پہ کنزیوم کرے دونوں کا جو بینیفٹ ہے وہ سیم ہو تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ فائیو روپیس ہیں تو ان وہ فائیو میں سے تھری روپیس وہ کنزیوم کر رہا ہے ایکس کی اوپر تو اس کا مطلب جو تھری روپیس تھا وہ ایکس کے لیے لاسٹ ہو گیا تو لاسٹ کی مارجن یوٹلٹی کیا ہے سکس اب پیچھے رہ گئے ہیں ٹو روپیس اب وہ ٹو روپیس کنزیوم کرے گا وائے پہ تو اس کے لیے جو ٹو روپیس ہوگا وہ لاسٹ ہوگا تو دونوں کے لاسٹ یونٹ کی جو یوٹلٹی ہے وہ کیا ہے سیم ہے تو یہ ہمارے پاس اسی بات کو ڈینوٹ کر رہا ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹلٹی کو اب یہاں پہ سمپل کیا ہے کہ وائے ایکسس کی اوپر ہم لوگوں نے مارجنل یوٹلٹی کو لیا ہے ایکس ایکسس کی اوپر ہم لوگوں نے نمبر آف یونٹس کو لیا ہے سیکنڈ پہ کتے کیا ہے ایٹھ تھرڈ پہ سکس ہے فور پہ 4 ہے اور فائی پہ 2 ہے تو ان پوائنٹس کو ہم نے ایسے جوینٹ کیا تو یہ مارجنل یوٹلٹی آف ایکس آ گیا اسی طریقے سے جب ہم مارجنل یوٹلٹی آف وائے کی بات کرتے ہیں تو فسٹ پہ مارجنل یوٹلٹی آف وائے کیا ہے ایٹھ سیکنڈ پہ سکس ہے تھرڈ پہ 4 ہے فور پہ 2 ہے ایندھ این فائی پہ جا کے یہ زیرو گیا اور ان پوائنٹس کو ہم نے ملایا تو یہ ہمارے پاس مارجنی ڈیلٹی آف وائی کا گراف بن گیا اب ہم سیم اسی چیز کو خود پریکٹیکلی ذرا بنا کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گراف بنتا کیسے ہے اس کے علاوہ اگر ہم ویلیوز لیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں اور ہم کیسے اس کو سالف کریں گے ابھی ہم ذرا اس کو خود سے گراف اور یہ جو مارجنی ڈیلٹی کا گراف بنا ہوا ہے یہ ایک اور طرح سے بھی بن سکتا ہے اب ہم اس کو خود ویلیوز لے کے خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بنے گا اچھا جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم خود ویلیوز لے کے ذرا اس کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو اب ہم ذرا خود ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بجٹ ہے وہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس ٹوٹل سیون روپیز ہیں اب ہم نے ان سیون روپیز کو ٹو ٹو فرین گوڈز کی اوپر کنزیوم کرنا ہے تو میں پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ میں نے ایکس کے جو یونٹ کنزیوم کرنے ہیں وہ فور کروں گا اور جو وائے کے ہیں وہ میں کنزیوم کروں گا تھری یعنی کہ میں ان سات روپیز میں سے سیون روپیز میں سے فور روپیز میں کنزیوم کروں گا x کی اوپر اور میں y کی اوپر کنزیوم کروں گا 3 تو اب یہاں سب سے پہلے جو کالم میں ویلیوز آتی ہیں وہ ہیں یونٹس کی اور سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے مارجنی یوٹیلٹی آف x اور تھرڈ میں ہمارے پاس آتا ہے مارجنی یوٹیلٹی آف y ٹھیک ہے یہ 2 گوڈز ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ٹوٹل ہمارے پاس جو 7 روپیز ہیں تو اس کے مطلب یہاں پہ ٹوٹل ویلیوز آئیں گی 7 1,2,3,4,5,6,7 کیونکہ مارے پاس جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 7 کا اب جو میں نے میرے پاس دو اپشن ہے یا تو 7 کے 7 روپیز میں x پہ کنزیوم کر دوں تو پہلے ہم وہ ویلیوز لکھ لیتے ہیں لیٹس پوز یہ فرسٹ 40 ہے then یہ پھر 30 آ گیا اور پھر then یہ ہو گیا 25 اور پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20 ہو گیا یہ پھر 15 آ گیا یہ 10 آ گیا اور یہ 5 ہو گیا یہ ویلیوز آپ خود سے کچھ بھی ایزیوم کر کے لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اب وائی کی لکھنا چاہیں اب ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ 4 میں نے کنزیوم کیے ہیں پہلے سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 4 میں کنزیوم کروں گا x پہ تو 4 پہ جو بینی فیٹا وہ کتنا ہے 20 کا ہے تو اس کا مطلب پیچھے میرے پاس رہ گیا ہیں 3 روپے 3 روپیز میرے پاس ہیں تو y کے 3rd unit کے سامنے لازمی یہاں پہ 20 آنا چاہیے یہ ہمیں تب بھی ہمارے پاس لا آف ایکوئی مارجنیٹی ہوگا تو یہاں میں پہلے سے لکھ دیتا ہوں 20 ٹھیک ہے کیونکہ 4 پہ میں نے خرج کی x پہ پیچھے 3 رہ گئے وہ 3 میں نے کنزیوم کر رہے تھے y کے اوپر تو جو x کے حوالے سے ہمارا آخری تھا وہ 4 والا تھا پیچھے رہ گئے تھے 3 تو 3 ہم نے y پہ ایک انزیوم کرنے تھے تو اس کے last والا 4 تھا اس کی utility 20 تھی پیچھے 3 رہ گئے تو اس کا مطلب y کے 3rd کے سامنے لازمی 20 آنا چاہیے اب اس سے اوپر جو بھی values ہوگی وہ آپ خود سے کچھ بھی ازیوم کر لیں let's suppose میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 45 اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 38 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سے جو نیچے والی values ہیں دیتے ہیں یا ہم 8 کر لیتے ہیں یا ہم 3 ازیوم کر لیتے ہیں تو اب اس کے according ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے 4 رپیس کنزیوم کیے ہیں x کے اوپر اور ہم لوگوں نے 3 رپیس کنزیوم کیے ہیں y کے اوپر تو اس کے لیے یہ جو 4 والا تھا وہ last تھا اس کا benefit بھی 20 ہے پیچھے 3 رہ گئے تھے وہ 3 ہم نے کنزیوم کیے y کے اوپر اور اس کے بھی last کا benefit ہمیں کتنے کا ہے 20 20 equals to 20 اور اس پہ آپ دیکھیں گے جو آپ کے پاس total utility ہے وہ maximum آئے گی وہ آپ کے پاس کیسے آئے گی آپ marginage utility of x plus marginage utility of y کریں گے یعنی کہ ان سب کو آپ سم کر لیں گے 4 والوں کو جو first 4 کی utility ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو first 3 کی utility ہے ان سب کو آپ سم کریں گے تو آپ کے پاس total utility آجے گی جو آپ نے ان سے گین کی اب اگر آپ اسی کا graph draw کرنا چاہیں تو اسی کا graph draw کرنے کیلئے ہمارے پاس ایک اور option ہے کہ جیسے ایک تو پہلے ہم نے graph draw کیا اور اگر اب بھی ہم اس کا دوبارہ graph draw کرنا چاہیں تو اس کا graph draw کرنے کا ایک اور option یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ اس طرح graph draw کریں اس axis پہ آپ لکھیں number of units جو کہ 1 سے لے کر 2 3 4 5 6 and 7 تک اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی 1 2 3 4 5 6 and 7 تک یہاں پہ ایکس کی values بھی cover ہو جائیں اور y کی بھی جیسے کہ سب سے کم number 3 اور پھر اس کے بعد کیا ہے 5 ہے پھر کیا ہے 8 ہے اور پھر 12 ہے پھر آپ کے پاس 15 ہے پھر 16 ہے تو اس طریقے سے آپ نے کر کے یہ بنا لینے تو ادھر آپ کے پاس ایسے marginal utility of x کا graph آ جائے گا اور ادھر آپ کے پاس marginal utility of y کا graph آ جائے گا جب آپ یہ graph draw کریں گے تو 4 پہ یہاں اور 3 پہ یہاں جو values آ رہی ہوں گی وہ دونوں سیم آ رہی ہوں گی تو اس point پہ ہم کہیں گے کہ یہ love equal marginal utility ہے تو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ بشاہ comment section میں پوچھ سکتے ہیں